کرپ تمہارا لیڈر ہے چور ہے وہ ڈاکو ہے وہ گھتدار ہے وہ گھوڑا ہے وہ بکواس نہیں کرے اس نے کیا مطلب ہے وہ کیسی بکواس کر رہے ہیں تم بزاری جوان استعمال کر رہے ہیں کبھر دار تم زیست بکواس کر رہے ہیں سمجھائی؟ پلیس 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 بوٹ اپنا بکواس کر رہے ہیں مسئل رحمی الرحمن الرحیم نایی کل فری ادریس کے پروگرام میں ایک انتہائی اور سوسناک واقعہ ہوا نائیم پجوتہ اور علی گوھر کے درمیان جو ہے شدید قسم کی بیسو تقرار ہوئی جس کا انجام جو ہے گالیوں تک آن پہنچا ایسی ایسی گالیاں دی گئی کہ اینکر نے بھی اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دی ہم آپ کو پہلے چھوٹا سا ویڈیو کلپ دکھاتے ہیں اور پھر سے بات کرتے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور پہلے ہی تو کوئی بریس کر لیں ایک میٹ ہولڈ کریں گوھر صاحب گوھر صاحب ہولڈ کریں مجھے چپ کرانا بھی آتا ہے حوصلہ کریں حوصلہ کریں حوصلہ کریں اچھا کرپ تو مارا لیڈر ہے چور ہے وہ ڈاکو ہے وہ گردار ہے وہ بگوڑا ہے وہ بکواس میں کریں کیا مطلب ہے وہ کیسی بکواس کر رہے ہیں اپولجائز to everyone اینڈ اس کو ہم ڈیلیٹ کریں گے پت سر پلیز گالی نہیں گالی تو نہیں گٹ گیا لوگوں کو پہلے ہیں شروع صاحب آرام سے بات کریں آرام سے بات کریں تبھی سے بات کریں جنہوں آپ جب بولے میں میں نے آپ کو نہیں ٹوکا آپ جب بولے میں نے پہلے میں نے اٹوکا خبردار آپ مجھے ٹوکیں ایک بہلی بار صاحب پہلے آپ اپولجائز کریں گالی گالی تو حضف کرنے وہ کہہ رہے ہیں چور وہ کہہ رہے ڈاپو وہ کہہ رہے ڈاوٹ اس کی مجالل کیسے یہ دیشت کرتے ہیں ابھی اس کے ساتھ بنار کے اس نے بازاری زبان استعمال کرتے ہیں بازاری تم ہو تم بازاری زبان استعمال کرے باتیں کوشید کرتاٹر ایسا لیکن لیکن یہی بات ہم پوری کیا طریقہ ہوگا پوری تیزیر کے دائم میں کر سکتے ہیں نظرین یہ واقعہ لائیو شو کے دوران پیش آیا انتہائی افسوسناک ہے جس قسم کی گفتگو کی گئی یا زبان کا استعمال کیا گیا قابل مضمت ہے دونوں طرف سے اس قسم کی زبان کا استعمال نہیں کیا جانا چاہیے تھا ایک دوسرے کی لیڈرز کیو پر باتیں کی گئی چور کہا گیا ڈاکو کہا گیا کرپ کہا گیا لیکن علی گوھر نے جو امنار خان کو دہشت گھر تک کہہ دیا جس کے بعد جو ہے نیم پجوتر ایسی زبان کا استعمال کیا کہ پھر دونوں طرف سے جو ہے مسلسل وہ زبان استعمال ہوتی رہی جسے ایک کر جو ہے مسلسل روکنے کی کوشش کرتی لئی لیکن دونوں طرف سے جو ہے گالیوں کا سلسلہ جاری رہا ٹاک شوز کے اندر اس قسم کی بات جو ہے معمول بن گئی ہے کیا ایسا ہونا چاہیے کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے تو کسی صورت پر بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے پوری قوم سن رہی اور بولنے والے جو ہے یہ بھول جاتے ہیں کہ ٹیلیویئر شو کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور انہیں ان کے اپنے گھر والوں سمیتھ جو ہے پوری قوم دیکھ رہی ہے نہ صرف پوری قوم دیکھ رہی ہے بلکہ انٹرنیشنل میڈیا بھی انہیں جو ہے دکھا رہا ہے اگر اس طرح کی زبان کا استعمال کیا جائے گا تو ایک دوسرے کو وقتی ازیاد دینے کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنی ذات کو مسلسل یہ لوگ جو ہے ڈیمیج کرے ان کے بارے میں عوام جو ہے کیا ایمپریشن قائم کرے گی ان کی کیا عزت رہ جائے گی کیا یہ لوگ جو ہے اس لیے عوان کے اندر گئے کہ ایک دوسرے کو جو ہے گالیاں نکالیں یا دلیل کے ساتھ ایک دوسرے کو قائل کرنے کی کوشش کریں اگر لائیو شو کے اندر بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو گالیوں کی وجہ کے کہیں بہتر ہے کہ دلیل کے ساتھ ایک دوسرے کو قائل کیا جائے کہ کس کا لیڈر کرپٹر اور کس کا کرپٹ نہیں ہے کس کا لیڈر جو ہے دہشتگرد اور کس کا نہیں ہے ضرور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے بہس و تقرار بھی ہونی چاہیے ڈیبیٹ بھی ہونی چاہیے انتہائی جو ہے سیریس قسم کی ڈیبیٹ ہونی چاہیے لیکن ہونی صرف اور صرف جو ہے دلیل کے ساتھ چاہیے اپنی رائے کے لاجوہ کمنٹ سے ضرور کیجئے گا خدا ہم سب کو اور ہماری اتن پاکستان کو اپنی حفظ وان میں رکھیں